مسیح میں آپ سب کی اسلامتی ہو میرا نام عادیل آمیر ہے میرا تعلق مسیح گھرانے سے ہے میں سر آپ کی میشہ ویڈیو سنتا ہوں اور لائک بھی بہت کرتا ہوں بہت آپ کے سوال ہندوؤں کے مطابق درست دیتا ہوں اچھے بھی لگتے ہیں لائک بھی دیتا ہوں پر آپ نے یہ چیلنج کیا ہے کہ بائبل مقدس غلط ہے مطبع اس میں پھیر پھیر کی گئی ہے مطلب میں پوچھنا چاہتا ہوں کس نے وہ آب ہے مطلب بائبل مقدس غلط ہوتی آپ کہتے ہیں مطلب آپ نے آخری سوا آخری آپ کا سنتیز میں نے سنا نہیں سر آپ نے کہا تھا کہ بائبل مقدس بدل گئی ہے مطلب غلط ہے مطلب کیسے غلط ہوئی اپنے میرے ٹیپ نے قصر نہیں دیکھا اپنے میری نہیں سر ماظر میری میں اکثر بات کرتا ہوں یہ اقسانیت کے بارے میں سیملائیٹیز لیکن کبھی کبھی مجبوری میں ہمیں باقی چیز کی بارے میں بات کرنا ایک میں تقریر کیوں میں تقریر کیا ہوں ڈیبیٹ ڈیو ایسے میں ڈاکٹر ویلیم کیمبل کے ساتھ ڈاکٹر ویلیم کیمبل اس نے کتاب لکھی کہ قرآن مجید میں 3838 سائنٹیفک خطا ہے آٹھ ساتھ تک کہ کوئی مسلمان آنسن نے کیا تو مجھے بھولایتے تو میں کہا تھا ڈیو ایسے ڈیو ایسے وہ ڈیو ایسے پاکستانی جاتے ہیں میں جاتا ہوں ڈیبیٹ کرنے کے لئے آپ لوگ جاتے ہیں گمنے کے لئے تو مجھے گیا تھا یو ایسے میں شکاگوں میں اور اس کا موضوع تھا بائبل اور قرآن اندی لائٹ آف سائنٹس وہ تقریر دیکھیں گے اس میں کئی گلتیاں لکھاؤں کئی آپ سیمپل جاتے ہیں سیمپل جاتے ہیں اچھا آپ اگر فرسٹ بک پڑھیں گے بائبل کا اول ٹیسٹیمنٹ بک آف جینیسیس چپ نمبر ون اس کے اندر شروع میں ہوتا ہے چپ نمبر ون کے اندر کہ اندر کہ اندر اندر بگنگ والس گوڑ اندر گوڑ کرییٹیڈ لائٹ اندر فرس دی گوڑ کریٹیڈ لائٹ انہیں اسوان نے لائٹ کو پیدا کیا دن نمبر ایک پہ اور دن نمبر تین میں پیدا کیا سورج کو لائٹ کدھر سے آتی اسمان سے اسمان سے لائٹ آتی کوئی لائٹ ہے اوپر اسمان میں سورج سے آتی ہے سورج سے آتی ہے چاند کی بھی لائٹ سورج سے آتی برابر تو لائٹ دن نمبر ون اور سورج دن نمبر تین صحیح ہے غلط سر میں یہ کہنا چاہ رہاں کہ آپ کہتے ہیں بائیبن قطس بدل گئی ہے وہی تو بولتا ہوں وہی تو بولتا ہوں میں نا اگر آپ کے پاس ذرا بھی علم ہوگا اگر لائٹ دن نمبر ون پہ آئے تو سورج بھی دن نمبر ون پہ آنا چاہے نا سورج آتا ہے دن نمبر تین پہ خدا نے سورج بنایا دن نمبر تین پہ اور لائٹ بنایا دن نمبر ون پہ سائنٹیفکلی غلط ہے سمجھا پھر لکھا ہے آپ کے بائیبن کے اندر کہ اللہ نے خدا نے اشون نے بنایا دن نمبر تین کے اوپر سورج جس کو بڑا لائٹ والا ہے اور چاند تو چھوٹی لائٹ ہے اس کی یہ بھی غلط ہے چاند کی لائٹ ہی نہیں ہے آج کی سائنس کہتی ہے چاند کا لائٹ ہی نہیں ہے چاند کی لائٹ ریفلیکٹڈ لائٹ ہے قرآن میں لکھا ہوا ہے سورج کی روشنی کو کہا گیا ہے سراج دیا بہاج مطلب ٹونچ شائننگ گلوری لیمپ اور چاند کی روشنی کو کہا گیا ہے نور یا مونید بوروڈ لائٹ اور ریفلیکٹڈ لائٹ تو سائنس کہتی ہے قرآن میں کوئی غلطی نے سائنس میں بائبل میں غلطی ہے سمجھ میں اس پہ لیکچر دے سکتا ہوں ہمیں دو ہنٹا تین ہنٹا چار ہنٹا وقت سے قلت ہے دو اگزمبل مل گئے نہیں آپ کو سمجھ میں آپ کو سر میرے کو بلکل بھی نہیں سمجھ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں میرا آپ سے یہ سوال ہے مطلب اب کل کوئی اور اٹھا کہے بائبل مقدس میں اس میں اب بائبل اب صورت کی بات کرتے ہیں ٦ھیکے خدا نے پہلے دن آسمان اور زمین کو بنایا سورت کا وہاں بائبل مقدس میں جکن نہیں ہے کل کوئی اور آکے یہ کہا کہ کہ پہلے دن خدا نے یہ بنایا ہے کوئی بولا کوئی بولا کیا آپ نے بائبل پڑھی پڑھی نہیں ہے سنی میں نے بہت ہے میں پڑھا میں بول رہا ہوں باتنے مانتے ہیں مطلب آپ سہی کے مئی سے میں بائیبل پڑھا ہوں میں بائیبل کا ریفرنز دیرہا ہوں کوئی بولتا کوئی بولتا ہے آپ کے ہواں میں بات کر رہے کیا بائیبل کے جینیسیس جینیسیس آپ نے سنا ہی نہیں ہوگا جینیسیس جینیس سنا جینیسیس سنا آپ نہیں سنا نا کریشن لوگ بائیبل پڑھتے کیا ہے نہیں پڑھتے تو کم از کم جس کے پاس علمیں اس کی بات تو مانو آپ کے بڑے بڑے پادری سب میں ڈیبیٹ کیا ہوں برابر کے نہیں آپ کو علم نے تو پادری خود ہڑا ہے نا مہینے تو تسلیم کرنا چاہے نا آپ کیا نہیں ہاں کیا نہیں میں نے کبھی آپ کی ڈیبیٹ سونے نہیں پاسٹر کے ساتھ ہاں نئے ڈیبیٹ نے تو میری کلتی آپ گوگل کرو یوٹیوب یوٹیوب جانتے یوٹیوب یوٹیوب جانتے پچھر دیکھتے اس پہ یوٹیوب پہ ڈاکٹر زاکر نائی ٹائپ کرو اور ملیم کیمبل ڈیبیٹ آ جائیں گا سارے چار گھنٹے کے صرف سب ملیں گا اس میں پھر آپ بائیبل لو کھولو ہندی میں پڑھو اردو میں پڑھو انگلیش میں پڑھو حوالہ چک کرو پھر کل یہ نے میں نے نہیں پڑھا آپ نہیں پڑھے تو بحثنے کرنا چاہے جو آدمی پڑھتا ہے جو آدمی پڑھا لکھا ہے بائیبل کو پڑھ چکا ہے آپ بائیبل نہیں پڑھے اس کیا بھیس کر رہے ہیں صحیح ہے صحیح یہ کیا غلط ہے صحیح تو نہیں ہے پر میں یہ کہہ رہا ہوں سر کہ مطبع چلو آپ کہہ رہے کہ غلط ہے غلط ہوں میں نہیں کہہ رہا ہوں جو بھی بائیبل کے اوپر ریسرچ کرتا وہ کہتا ہے میں کے لئے نہیں کہتا ہوں اچھلی سر کیسے کہ کوئی کل کوئی اور آکر ریسرچ کرے گا بولے گئی ہے پھر ثابت بھی تو کرے نا کہ یہ ایسے ہے اب غلط لفظ بنا کے اس کو بولے یہ ایسے ہوگا فلانا ہوگا ایسے جو بائیبل امقدس کبھی نہیں بائیبل امقدس اپنی تعریف خود بیان کرتی ہے وہ خود اپنی سچائی بیان کرتی ہے آپ نے پڑھے کیا بائیبل سر امارے بڑے بڑے آپ میں میڈیکل ڈاکٹر ہوں آپ بولیں گا آپ آپ کو ایک آدمی آگے بولیں گا بھائی چھوڑو آپ کی ماں بیمار ہوگی ہاتھ اٹھاک ہوئی گا کوئی آدمی جو ڈاکٹر نے آگے بولوں گا آپ مانیں گے مانیں گے آپ کیا دیکھیں گے ڈگری دیکھیں گے نا آپ کی مانگر بیمار ہوں گی کل ہاتھ اٹھاک ہے کوئی رستے پہ آدمی آکے بولیں گا میں چھیل پڑا کروں گا آپ دیں گے اس کو ہاں کہیں نہیں آپ کیا دیکھیں گے پہلا تحقیق کریں گے ڈاکٹر ہی کہیں نا جی نہیں میں میڈیسن نہیں پڑھا ہوں آکے بھیس کریں گا آپ کیا کریں گے دو چاٹا مانے گے اس کو میں میری ماں کو ہاتھ متلا ہے اپنے بڑے مجمی کے سامنے اپس سوال کر رہے میں حوالہ دے رہا ہوں جنیسیس چٹ نوبر وچ نوبر وچ نوبر وچ نوبر فور آپ بولیں آپ نے اپنے اپنے بڑے اٹھلی سر اب یہ مجھے اردو میں بتا دیں اردو میں تو بتا رہا ہوں میں کنسی زبان مات یہ دوکھو یہ دوکھو بھائی آپ بتا دے کس میں لکھا ہے یہ انجیل میں لکھا ہے پرانے ایدنا میں لکھا ہے کدھر لکھا ہے یہ بات جینیسز اردو میں بھی جینیسز ہی جائے آپ پڑے نہیں نا بائبل میں کتنے کتاب بائبل میں کتنے کتاب ہے میں نے کبھی اتنا پڑا نہیں ہوں تو جو پڑے اس کی بات تو مانو نا یار نئے پڑے اور بحث کر رہے آپ سکول میں جانا چاہتے ہیں ڈکچر سے بحث کر رہے نئے پڑے تو میری ابھی میں بولوں گا تو آپ بولیں گا آپ سچے کے کیا پتا بائبل میں چھے سٹھ بکے کتنے چھے سٹھ سٹھ اگر آپ پروٹیشٹین ہیں اگر آپ کہتے لے گے تو سیونٹی تھری اتر اور تین کتنا تیتر تیتر ہاں دل گھوم رہا آپ کہا رہا پھر آپ کو پتا تھا کہ بائبل میں تیتر بک ہے پتا تھا کی نہیں پتا تھا نہیں سنا نہیں ہے میں فکر رہا ہوں کیا آپ نے سنے تو غلطی میرے کے غلطی آپ کی آپ جا کے اپنے پادریہ نے اس سے پوچھو آپ ایک خدا میں منتے ہیں آپ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا منتے ہیں کیا ثبوت ہے کہاں نکلائے ہیں کدھر بائبل میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے آپ اگر ایک جگہ مجھے بتائیں گے جہاں عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا ہے کہ میں خدا ہوں بائبل کے اندر ان انکیوکلی میں عیسیٰ قبول کرنے کو تیار ہوں آج کسی نے آپ کو بے عقوب بنائے ہیں کسی نے آپ کو بے عقوب بنائے ہیں کیا بنائے ہیں کیا بنائے ہیں چلیں معذرت سر میں آپ کے وٹس اپ میں آپ کو آئیتیں سینڈ کر دوں گا آپ پڑھنا فرصہ سے سر اب کی معذرت ابھی ابھی کیا یاد نہیں آپ کو ایک سر ابھی میرے کو یاد نہیں ہے میں اس لیے گلت الفاظ پیش نہیں کرنا چاہتا آپ کا وٹس اپ میں نے نمبر سیف کر لیا ہے آپ کو ضرور پیش کروں گا سر میں کچھ ایسی چیز لگا دوں گا نشانی جو آپ کو شاید پتا لگ جانے بول دوں گا کسی نشانیش آپ اپنا پرسنل لمبر دینے میں ان پر بھیج ہوں گا اگر آپ کو ضرور لگتا ہے تو میں بے کوف ہوں آپ مجھے بے کوف لگتے ہیں یہاں آپ اتنا وقت ضرور کرے ہیں اتنے لوگ آ رہے ہیں اتنے لوگ آ رہے ہیں سر کتنے اتنے سکولروں سے مناظرہ ہوا ہے ان لوگوں نے بیان کیا ہے اور بڑے سکولروں نے تقسیم بھی قبول بھی کیا اس بات کو میں نے بہت سے سکولروں کو شکل دے دی ایک بھی سکولر جس کے پاس میار ہے میرے سامنے تو آئے اگر مرد کے بچے ہیں تو آپ کے پاکستان میں کوئی ایسائی سکولر ہے جو بیس ہزار اپنی تقریح کے لیے لے کیا سکتا ہے میں اسے ریپٹ کرنے کو تیار ہوں پاکستان میں ہیس کر دوں گا مرابر کی نہیں مار جانے کی ضربتی نہیں ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے